سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپ ڈیس آپ کو ملے اس کے لیے بیل آئیکن جرور دبائیے گا دوستوں آج کا ویڈیو ہے الججیرہ الائنس کی بیگیج پالیسی یا بیگیج رول کو لے کر تمام دوستوں کے اس کو لے کر سوال آتے رہتے ہیں کہ بھائی الجیرہ الائنس کے بارے میں بتائیے تو آخر کار کافی دنوں سے میں کوشش کر رہا ہوں لیکن وقت کی کمی ہے حالانکہ وقت نہ ہونے کے بعد میں بھی میں آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی کے سوالوں کا جواب نہیں دے رہا ہوں لگ بھگ جو بھی مجھے لگتے ہیں کہ ہاں یہ جواب دیا جانا چاہیے چیزوں کا جواب ویڈیو موجود نہیں رہتا ان کا جواب میں ترن دیتا ہوں تو آپ لوگ بھی کوئی سوال رہے ہیں کسی بھی چیز کو لے کر جن سے ریلیٹڈ میں یہاں پر ویڈیوز بناتا ہوں تو آپ لوگ اپنے سوال کرتے رہیے انسان اللہ جواب دیا جائے گا اور اگر کوئی پیچیدہ سوال ہے تو ویڈیو بنا کر بھی آپ کو جانکاری دی جائے گی تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں الججیرہ ایئرلائنز کے بیگج رول پالیسی کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا دو ہوتوں کے ساتھ سیئر کرنا نہ بھولیں تو الججیرہ ایئرلائنز میں ایکنومی میں تین طرح کے ٹکٹ ہے اور تینوں ہی ٹکٹ میں سات کلو جو ہے ہینڈ بیگ ہے اور یہ تینوں ٹکٹ کے نام کچھ اس طرح سے ہیں لائٹ ایکنومی بیلو ایکنومی اور ایکنومی اسٹرہ اور اس میں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا لائٹ ایکنومی اس میں کوئی بھی لگیج ایلاو نہیں ہے اگر آپ کا یہ والا ٹکٹ ہے لائٹ ایکنومی تو اس میں صرف آپ کو سات کلو ہینڈ بیگ ملے گا اس ٹکٹ کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ میں آپ اسٹرہ لگیج اون لائن بک بھی نہیں کر سکتے جو بھی آپ کو لگیج لے کے جانا ہے وہ آپ ائرپورٹ پر لے کر جائیں اور وہاں پر چیک ان کرنے سے پہلے اس کے پیسے چکا ہیں اور اس کے بعد میں پھر آپ لگیج لے جا سکتے ہیں اس کے لاؤں جو دوسرا ٹکٹ ہے ویلو ایکنومی والا یا ایکنومی ویلو آپ جو بھی سمجھ لیں ان دونوں میں سے اس میں بیس کلو لگیج پلس سات کجی ہینڈ بیگ اور اس ٹکٹ کے ساتھ میں آپ دس کلو اشٹرہ بیگج بک کر سکتے ہیں اس کے پیسے چکا کر آن لائن اس میں یہ فیسلٹی دی گئی ہے اور دھیان رکھیں کہ یہ جو آپ بیس کلو لے کے جائیں گے یہ صرف ایک ہی پیس میں یعنی کہ ایک ہی بیگ میں اس کے علاوہ جو تیسرا ہے ایکنومی اشٹرہ اس میں آپ کو تیس کلو لگیج ملے گا پلس سات کجی ہینڈ بیگ اور یہ جو تیس کلو والا ٹکٹ ہے اس کو آپ دو پیس میں لے جا سکتے ہیں بس آپ لوگ دھیان رکھیں کہ کسی بھی بیگ میں میکسیمم آپ تیس کلو ہی لے جا سکتے ہیں تو اگر آپ کا یہ ٹکٹ ہے تیس کلو والا اور آپ اپنا سامان لے جانا چاہتے ہیں تو آپ چاہیں تو ایک میں تیس کر سکتے ہیں دوسرے میں سات یا پندرہ پندرہ کا دو کر سکتے ہیں آپ کی مرجی ہے اب بیگ سائج کی بات کر لیں کیونکہ اس کو لے کر بھی بہت زیادہ حالہ ہوتا ہے تو اس میں دھیان رکھیں سائج ڈیمنسن جو ہے ایک ایک طرف کی لمبائی چوڑائی گہرائی ملا کر ایک سو اٹھان سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اور رہی بات ہینڈ بیگ کے سائج کی تو ہینڈ بیگ کا بھی سائج آپ دیکھ لیں لمبائی پچھون سینٹی میٹر چوڑائی چالیس سینٹی میٹر گہرائی بیس سینٹی میٹر اور یہ سمجھ لیں کہ اس میں اس کا جو ویل رہتا ہے نیچے چکہ اور اس کے علاوہ ہینڈ یہ ساری چیزیں جوڑ کے ہی آپ اپنے بیگ کی سائج دیکھیں اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ میں کوئی انفینٹ ہے انفینٹ یعنی چھوٹا بچہ جس کے عمر چھ سات سال سے زیادہ نہ ہو تو اس کے لیے الججیرہ ائرلائنس میں کوئی اسٹر لگیج تو علاوہ نہیں ہے لیکن آپ ایک اسٹر ہینڈ بیگ لے جا سکتے ہیں جس میں آپ میکسیمم دس کلو لگیج لے جا سکتے ہیں اب اسٹر لگیج کا پرائز دیکھ لیں ایک سے دس کلو تک آپ کا جتنا بھی لگیج زیادہ ہوتا ہے دھیان رکھیں اس چیز کو ایک سے دس کلو تک چاہے ایک کلو ہو دو کلو ہو تین کلو ہو چار کلو ہو لیکن آپ کو پی کرنا ہوگا دس کلو ہی بک کریں تاکہ آپ کا پیسہ جو ہے فالتو نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ایک دو کلو بھی آپ کا جادہ ہوتا ہے آپ بک کرتے ہیں پانچ کلو جادہ ہوتا ہے پانچ کلو بک کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو دس کلو ہی بک کرنا ہوگا ہاں اس کے بعد میں یعنی دس کلو کے بعد میں اگر آپ کا ایک کلو زیادہ ہوتا ہے تو ایک دینار دو کلو زیادہ ہوتا ہے تو دو دینار یعنی پر کیجی والا حساب کتاب ہو جائے گا لیکن اس سے پہلے کا اگر آپ کا دو کلو چار کلو پانچ کلو ہوتا ہے تب بھی آپ کو دس کوئیتی دینار ہی پی کرنا ہوگا یا اس کے برابر جو بھی کرنسی آپ کے پاس ہے کوئیتی دینار کے ایکسچنج ریٹ کے برابر آپ کو پی کرنا ہوگا اور دھیان رکھیں اگر آپ اس کو آن لائن بک کرتے ہیں تو آپ کو بیس پرسنٹ تک ڈسکاؤنٹ بھی مل سکتا ہے دھیان رکھیں کہ اسٹریل اگیج کا جو پرائیس ہے وہ آپ کے روٹ کے حساب سے کم جادہ بھی ہو سکتا ہے اور ائرپورٹ پر اگر آپ کا لگے جادہ ہو رہا ہے تو آپ کو اس دام سے دو تین گناہ جادہ بھی دام چکانا پڑ سکتا ہے تو کوسس کریں کہ جادہ نہ ہو اور اگر جادہ ہو رہا ہے تو اس کو آن لائن پہلے سے ہی بک کر لیں بہتر رہے گا ٹی وی اگرہ کے بارے میں بات کریں تو الججیرہ ایل لائنز کی ویب سائٹ پر اس کے بارے میں کوئی کلیر جانکاری موجود نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کے ایکسپیرینس کچھ اس طرح سے ہیں کہ آپ جو بھی ٹی وی اگرہ اگر لے جانا چاہتے ہیں تو اپنے لگیج کے اندر لے جا سکتے ہیں لیکن دھیان رکھیں کہ ٹی وی ایک الگ بیگ جوڑا جائے گا جیسے کی ہم میں آپ کو ایک جامپل کے طور پر بتا دوں کہ اگر آپ کا لگیج جو ہے وہ تیس کلو ہے اور آپ ایک ٹی وی لے جانا چاہتے ہیں تو جیسے کی میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ایک لگیج جو ہے تیس کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو جتنا ٹی بی بنتا ہے چھ سات کلو جو بھی بنتا ہے اتنا کم کر کے اور دوسرے پیس کے روپ میں آپ ٹی بی لے جا سکتے ہیں ٹی بی کا سائج بھی آپ لوگ دھیان رکھیں کہ جتنا میں نے ابھی لگیج کا ڈیمنسن بتایا ہے اگر پھر بھی آپ کو اس کے بارے میں کوئی سوال ہوں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو یہ الججیرہ ایلائنز نے نمبر دیا ہے اس پر آپ ان سے بات کر سکتے ہیں زمزم تو زمزم جو ہے یہ حج والوں کے لیے تو ان کی ویب سائٹ پر یا ان کے ٹویٹر ہنڈل پر جانکاری موجود ہے لیکن عام لوگوں کے لیے ان کا کیا رول ہے وہ بھی انہوں نے کلیر نہیں کیا ہے تو اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی سوال نہیں ہے تو یہ نمبر ہے اگر آپ کوئیت میں ہیں تو اس طرح سے اور اگر کوئیت سے باہر ہے تو آپ اس طرح سے جو ہے فون کر کے ان سے بات کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بسند آیا ہوگا پھر بھی کوئی سوال نہیں تو کمنٹ کریں چینل پر نہ ہیں تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کرنا دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا نہ بھولیں بلتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اور نئی اور اچھی جانکاریوں کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ بہت بہت شکریہ تینکیو